ویسٹرن ڈیموکریسی، بینکنگ سسٹم، کیپیٹلزم، اس سے کیا وہ کریئٹ کر چکے ہیں؟ انسان کو محض ایک ایک ایکنومیکل حیوان بنا کر رہے ہیں کہ اس کی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ فریز ہو جائے ہیں فوڈ، شیلٹر، گلوڈنگ، ریسٹ اور سیکس وہ ان پانچ چیزوں کو ایسے حاصل کرے کہ وہ دیوانہ دار ہو جائے ہیں اس کو یہ چیزیں حاصل کرنے میں آسانی نہ ہو تاکہ ہمارا جو گلوبل ایکسٹریم ایجنڈا ہے ادھر تک اس کی رسائی نہ ہو بس لگے تو صبح و شام صبح و شام جو بچارہ جو لگے گا روکری کے پیچھے اس نے گھر میں آکے ترابیاں پڑھنی ہے یا اس نے مزیر میں جاکے ترابیاں پڑھنی ہے مطبعہ اس نے کیا کرنا اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے جو صبح و شام جو بچارہ لگا ہے اس نے کیا روزے رکھنے اس کی تو گھر میں کھانا نہیں ہے اس نے روزے رکھنے چلو روزہ رکھ بھی لیا تو کیسے رکھے گا پھر آ جائیں گے حالات کے جو سمجھانے والے حاکم حکمت کے لوگ دیکھیں آپ کا روزہ زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے بڑی محنت سے کیا اچھا وہ تو ہے لیکن یہ بھی تو سولف کرو نا کہ جو سودی نظام کی وجہ سے تم آج فقر میں ہو جو اب نبی اپاس نے فرمایا کہ جو قوم نے ربا کھایا وہ بھوکی ہو جائے گی ننگی ہو جائے گی یہ بھی تو کرونا بات وہ جس قوم نے رشوت کھایا وہ درپوک ہوگی یہ بھی تو بتاؤ نا ایک سائٹ کی کیوں بندے کو سٹوری دیتے ہو کیوں بناتے ہو ان کو غلام ذہنوں کو غلامی کیوں کیوں کچھ ایکسٹ کرواتے ہو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ نظام غلط ہے جس کی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں سارا ہماری عبادات آج پیسے سے ہوتی ہے جو امیر انسان ہے وہ بڑے ہوتل میں رہتا ہے اور عمرہ کرتا سامنے والے ہوتل میں بیٹھ گئے جو غریب ہے وہ بچارہ وہ دور جاتا ہے تڑپ تڑپ کے مکہ تک پہنچتا ہے یا مسجد تک پہنچتا ہے میں بتاؤ نا یہ کون سا دین ہے مجھے بھی سمجھا مجھے نہیں سمجھا تھا مجھے بتاؤ نا کہ آج عبادات بھی ہمارے مال سے ہوتی ہے آج عبادات بھی ہمارے پیسے سے ہوتی ہے جو پیسہ ہے جس کے پاس پیسہ وہ عبادت کرتا ہے جو غریب ہے وہ عبادت نہیں کرتا پہلی بات ہے غریب کرنے کا جاتا ہے مجھے بتائیں نا اللہ نے آپ پہ کوئی بندوق رکھی تھی کہ آپ جائیں جا کے عمرہ کر کے ہیں آپ کریں نہیں سکتے کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی نظام ہی نہیں بدلا آپ کو جدیت آپ کو ذہنی غلامیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بہائی جو بہانہ بنائی جو دیکھیں امیر ہے اس کی تک پری ایڈیسٹینیشن ہے اللہ نے اس کی قدر میں اس کی امیری رکھ دی کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند تجھے اللہ نے عزاز پیدا کیا آپ بس سنیں فتوہ فاروق کی میں نے کہا نا حضرت عمر فاروق آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچنا کہ بہت دور کی بات ہے حضرت عمر کو تو پہلے ڈیل کرو کفار حضرت عمر کو ڈیل کرو پہلے پھر نبی کو ہاتھ لگانا نبی تک تب پہنچو جب انگلی تھاتے اپنے اشارے کرتے ہو نا نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم پہ تب اشارے کرو جب نا حضرت عمر رضی اللہ آگے نہ کھڑے